میرے گھرا گار کہاں جاؤں سوالی پر کر مجھ کو بھی تام لے میرا بھی سہارا تو ہے مجھ کو بھی تام لے میرا بھی سہارا تو ہے تو نے ہر بار کسی بس سے نکالا ہم کو ہم نہ بن پائے تیرے صرف ہمارا تو تو نے ہر بار کسی بس سے نکالا ہم کو ہم نہ بن پائے تیرے پھر بھی ہمارا تو ہے ان سب نے تکریا شکریہ کہ سب نے تکریا ہے فارق تو لیکن اے خدا سب نے تکریا ہے فارق تو لیکن اے خدا اس کے ہر ہم کا ہر درد کا چارہ تو ہے ہم کا ہر دل کا چارہ تو ہے میں یہ سوال پھونا چارہ ہوں یہ باتیں جو ہیں تو شیئر پڑھ دیجئے پھر بھی ہمارا تو ہے تو نے ہر مصیبت تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو ہم نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو ہم نہ بن پائے تیرے تیر بھی ہمارا تو ہے خمدہ بن پائے تیرے تیرے ہمارا تُو ہے میں جو واقعہ کے بارے کہ پہلے تو یہ حمد میں آپ ایک عجیب سے چیز آپ جارا ملاحظہ کریں کہ ہمیشہ ہم آپ کو عربی کے شعر سناتے ہیں اور کہتے ہیں ترجمہ سنیے میں اس حمد میں آپ تو اردو کا شعر سناؤں گا اور کہوں گا عربی میں ترجمہ کی تھی وہ مکتہ ہے تو دو چار شعر میں اپنے پڑھاؤ اس لیے کہ ہمارا جو خاص چیز تو آپ کو سلانا ہے وہ اس کے بعد ہے تو یہ سنیے کہ سیلابِ غم ہے سیلابِ غم ہے پھر بھی میری آنکھ نم نہیں سیلابِ غم ہے پھر بھی میری آنکھ نم نہیں جب بھر تیرا نام ہے کوئی بھی غم نہیں سیلابِ غم ہے کیونکہ میری آنکھ نم نہیں سر بھر تیرا نام ہے کوئی بھی غم نہیں ہر ایک چیز تیری نمازی ہوئی تو ہے ہر ایک چیز ہر ایک چیز تیری نمازی ہوئی تو ہے کیسے کہوں کہ بارشِ فضل و کرم نہیں کیسے کہوں کہ بارشِ فضل و کرم نہیں جس میں نہ تیری یاد ہو کیوں دل کہیں اسے جس میں نہ تیری یاد ہو کیوں دل کہیں اسے وہ سر نہیں ہے جو کہ تیری در پہ خم نہیں وہ سر نہیں ہے جو کہ تیری در پہ خم نہیں اور اپنے اردو کا شیر صدارا آپ عربی کا ترجمہ کیجئے ہم خود قطور وار ہیں فاروق کیا کرے ہم خود قطور وار ہیں فاروق کیا کرے تیری طرف سے ورنہ کسی پر ستم نہیں تیری طرف سے ورنہ کسی پر ستم نہیں اس کا ترجمہ میں عربی میں کر رہا ہوں کہ لا الہ انتا سبحانکہ انڈی کنتوں میں رض دالیں گے لا الہ انتا سبحانکہ انڈی کنتوں میں رض دالیں گے یہ اُلت میں میرا کوئی ہے اب خاص کر جب میں آپ اسے سلام چاہتے ہیں جب راکٹر زبایر فاروق صاحب کے نہجے سے آپ لوگ نکتندوز ہو رہے ہیں چونکہ عربی میں گوچشمی ہیت کا کوئی مابلہ نہیں ہے اس لیے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گوچشمی ہیت کو ہٹا کے آپ سب پڑتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ حیلت سے دیکھنے لگتے ہیں آپ اس لہجے کا مزہ لیجے اور جناب ڈاکٹر زبایر فاروق صاحب کو ایک پر سارے لوگ زبان اللہ کہ گے اجازت دیں کہ وہ اپنے کلام سے آنا ہے میں آپ سے یہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ میں بتانے والا ہوں اور یہ آپ لوگ میں سے کون غارِ حیرہ نہیں گئے ہیں کون غارِ حیرہ گیا ہے آپ میں سے کون غارِ حیرہ گیا ہے آپ میں سے کون کس نے فرشتے سے ملاقات کی ہے آپ میں سے کس نے فرشتے سے ملاقات کی ہے اور آپ میں وہ کون ہے جو قرآن نہیں پڑتا ہے میں جو بات ابھی آپ کو بتانے والا ہوں آپ قرآن کی فضیلت طرح دے گئیں اس میں میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کم از کم پانچ بات جو ہے مجھے نہیں بتا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے وہ میرے اندر کا آبی ہے وہ ضمیر ہے وہ کوئی فرشتہ ہے مجھے آج تک پتہ لیں وہ اللہ ہی سمجھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی فرشتہ ہے سب سے پہلی بات ہمارے ملاقات ہمارے وارد صاحب کے موت کے دن وہ ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ یہ ہی ہوئے تھے کہ وہ بار بار ہمارے وارد صاحب جو ہے وہ جاتے تھے یہ مکتوب ہسپیول جو یہاں پہ ہے اور وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا خون کو جو ہے صاحب کر کے راپس آتے ہیں وہ اس طرح کہتے تھے ہمارے کو ہمیں نہیں بتا تھا کہ یہ آخری بار جا رہا ہے ہمیں نہیں بتا تھا کہ وہ آخری بار جا رہا ہے وہ جب ادھر چلے گئے تو ہمارے امی ماشاءاللہ جو ابھی تک بھی بہاہیات ہے تو وہ ان کی خدمت کرتے تھے تو انہوں نے عربی میں کہی ہے لیکن میں آپ تو اردو کو ترجمہ کرتے ہوئے بول رہا ہوں انہوں نے ہمارے امی کو کہا کہ آپ نے ہماری بہت خدمت کیے اور ہم نے آپ کے ساتھ اگر کوئی دھتی یا کچھ ہے تو ہم کو معاف کرتے ہیں میری جان دو دن اور میری جان دو دن اور میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے عجل کا فرشنہ ملتا ہے آپ دیکھیں یہ کیا ہونے والے ہیں آپ کے اور بھوٹ کے دن تھا اس نے کہا میری جان دو دن اور جمعہ بہت دن جو ہے اس کا نص نہیں مل رہا تھا تو نرسوں نے کہا کہ ان کے واش ہی اتار گئے تاکہ ہم وہ نص دھول لیں انہوں نے واش اتار دیا ہمارے امی نے تو اس نے نص دھول لیا اور اس کے بعد ہمارا امی گئی کہ ان کو واش پہلانے کیلئے تو ابو کہنے لگے اب اس کی بجے ضرورت نہیں ہے اب اس واش کی بجے ضرورت نہیں اب وہ نہ پہلائی ہوئے اور کہہی تھی کہ آپ جان دور آپ کے میری خدمت کی ہے آپ گھر چلے جائیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہمارے خدمت کریں گے اب آپ جا کے گھر پہ آرام کریں جیسے ہمارے امی چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے ابو کے ساتھ بیتے ہوئے تو کچھ دیر میں ہمارے ابو خوش لے رکھتے ہیں کہ یہ کون اپنی سے کس کو بلایا ہوا ہے میں نے کہا جی میں نے کسی کو نہیں بلایا یہ کون ہے یہ بھئی اچھیت سا آدمی ہے اس کے بال ہے اسے سے لمبے لمبے بال ہے اس کے یہ کون ہے اس کو بلو جاؤ میں نے کہا بھئی میں کسی کو دیکھوں تو بلو جاؤ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ وہ کہہے نہیں کہ یہ کون ہے یہ کون آیا ہے انہوں نے ہمارے ابو کو کہا کہ آپ کلمہ پریں اور ہمارے ابو نے کلمہ سنایا اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا قرآن پڑھنے کے لئے نمازیں تو میں پڑھ رہا تھا لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا تھا ایک بہت مشکل وقت ہمارے پر آیا میں نے دعا کیا کہ مجھے مدد کریں کہ ہمیں کیا کروں کوئی فریشتہ ہمارے پاس آیا جسے میں نے آپ کو بتایا اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں تو میں نے قرآن پڑھنے شروع کر دیا تو وہ مشکل ختم ہو گیا کچھ دنوں کے بعد پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہونے کے لئے میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا تو پھر میرے پاس کوئی مشکل آیا میں نے دعا کی کہ مجھے بتاؤ میں کیا ہو کسی طرح یا اللہ مجھے بچاؤ وہ فریشتہ آخری بار آیا کہہ رہا ہے آپ کا خود کا مغض نہیں ہے آپ کو میں نے نہیں کہا تھا ہر بار میں آپ نے آپ کو پولنے کے لئے کوئی ایسا دن نہ ہو کہ آپ قرآن نہ پڑھیں آپ نے قرآن ہر دن پڑھنا ہے اور آئندہ مجھے بار بار آکے ہی بتانا نہیں ہے اور وہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دن کے پاس سے میں ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں اور میں نے پر کوئی مشکل ہوتا پہ نہیں آسا وہ بہت ساتھوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف ایک قدم بنائیں تو وہ دس قدم آپ کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور ایسی ہوا تھا کہ ہم نے جب قرآن پڑھنے کے ساتھ چلا گیا تو میں پہلے تین دن پھر دو دن پھر ایک دن میں ختم قرآن کرنے لگا اور اس پر ہمارے کو جو ہے اللہ سبحان اللہ نے ہمارے تنخواہ بھی دخ دھنا اور کر دیا تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہے اس میں ٹکی بات ہے کہ قرآن آپ کو روک پڑھنے چاہئے اب میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں یہ نات جو ہے اس میں یہ نات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ غانہ ہرا کے بارے میں ہیں اس میں آپ کو محسوس کرنا ہے کہ فرشتہ موجود ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یا ان کی جو نشانی ہیں وہ سب کی جو در ہے بلکہ ہمیں جاتے جاتے ایک توفہ بھی عطا کی ہے ان لو نے یہ دیکھیں کہ ماضی کے ہیں سبت سبت ماضی کے ہیں سبت سبت نشان غالِ حیرہ میں ماضی کے ہیں سبت سبت نشان غالِ حیرہ میں ہر سمت ہے جنت کا سما غالِ حیرہ میں ہر سمت ہے جنت کا سما غالِ حیرہ میں کچھ اور ہی آنم تا میرے دشت کو دنو جہاں تھا کوئی اور ہی آنم تا میرے دشت کو دنو جہاں تھا محسس ہوا اور جہاں غالِ حیرہ میں محسس ہوا اور جہاں غالِ حیرہ میں اور لکنے میں نہ آتے تھے میرے دیدائے نمناک لکنے میں نہ آتے تھے میرے دیدائے نمناک کچھ ایسے ہوئے عشق روان غالِ حیرہ میں کچھ ایسے ہوئے عشق روان غالِ حیرہ میں اور یہ دیکھئے کہ فرشتہ جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ کرائے ہیں ان کی نشانیاں ہیں ان کو محسوس کریں کہ احمد کے لیے آیات اللہ کی طرف سے احمد کے لیے آیات اللہ کی طرف سے جبریل کے پیغام پیغام رسان غالی حرامیں اور فاروق میں کوئیاتا کسی اور جہاں میں خاروق میں کوئیاتا کسی اور جہاں میں اس وقت بھلا میں تھا کہاں غالے حرامیں اور ہمارے سے وہاں پہ بھی باتیں ہوئی تھی فرشتہ جیسے پیجے سے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خالی حات نہیں جانے دیں گے تو میں بھی دیرا ہوگے کوئی کیا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور اس کا نام ہرا رکھا ہے تو یہ بات ہوگی کہ ہمارے بیٹی کے نام ہم نے ہرا رکھا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ